ملک عبد الرعوف صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین اس بارے میں کہ دو ماہ سے کم کا حمل ہے ڈاکٹر نے عورت کو کہا ہے کہ آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو پیدا کر سکیں یعنی کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے خون کی بھی کمی ہے پہلے بھی تین اپریشن ہو چکے ہیں تو کیا حمل گرا سکتے ہیں عبد الرعوف صاحب حمل اگر ایک سو بیس دن کا ہو گیا ہو تو اب اسے ضائع کرنا حرام اور قتل کی طرح جرم ہے کیونکہ ایک سو بیس دن میں اس میں جان پڑ جاتی ہے ایک سو بیس دن سے کم کا حمل ہو تو بھی بلا عذر شریف ساکت کروانا نہ جائے جائے البتہ عذر و مثلا حمل کی وجہ سے دودھ خوشکو جانے اور بچے کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے یا عورت کے بہت زیادہ کمزور ہونے کے سبب اس کی جان خطرے میں پڑنے کا گمان غالب ہے تو حمل ساکت کروانے کی اجازت ہے سورت مسئولہ میں اگر واقع معاملہ خطرناک ہے اور عورت کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو پھر حمل ساکت کروانا جائز ہوگا در مختار میں ہے جلد نومی کتاب الحضر والعباہ صفحہ نمبر سار سو نو کہ عورت کا حمل کو ساکت کرنے کے لیے دوائی استعمال کرنا نہ جائز ہے اور اگر کوئی عذر ہو تو آزا بننے سے پہلے تک جائز ہے فتاوہ شامی میں ہے جازہ لعوذر کے تحت انہوں نے کہا جیسا کہ دودھ پلانے والی کو حمل ٹھہر گیا اور اس کا دودھ خوشک ہو گیا اور بچے کے باپ کی استطاعت نہیں کہ وہ کسی دائیہ کو عجرت پر رکھ سکے اور اس میں بچے کے ہلاک ہونے کا خوف ہے تو فقہہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ حمل ساکت کرنے کے لیے دواہ استعمال کر لے جب تک حمل خون جا گوشت کا لو تھڑا ہو اور اس کا کوئی عضو نہ بنا ہو اور علماء نے اس کی مدد ایک سو بیس دن بیان کی ہے اور حمل ساکت کروانا اس لیے جائز ہے کہ اس میں روح نہیں پڑی اور اس کات حمل میں زی روح کی جان بچانا ہے در مختار جلد نومی صفحہ نمبر سار سو دس پر یہ مسئلہ موجود ہے اسی طرح فتاوہ رزویہ شریف میں ہے جان پڑ جانے کے بعد اس قاتح حمل حرام ہے اور ایسا کرنے والا گویا قاتل ہے اور جان پڑنے سے پہلے اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر حرج نہیں فتاوہ رزویہ جلد چوبیس میں صفحہ نمبر دوسو سات رضا فانڈیشن حبیب الفتاوہ میں ہے شریف ضرورت و عدر کی بنا پر یہ عمل کیا جائے کہ زوجین میں سے کوئی فرد یا دونوں حد درجہ کمزور ہو چکے ہیں یا بیماروں یا عورت بار حمل از ابتداء تا انتہا برداشت کرنے کے قابل نہ ہو بلکہ اس کی جان و صحت و خطرے میں پڑھنے کا زن غالب ہو گمان غالب ہو تو ایسی صورت میں اس قاتح حمل جائز ہوگا حبیب الفتاوہ جلد چوتھی صفحہ نمبر تیرہ